ہیلو گائز سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل عالم کنسٹرکشن اینڈ ڈیزائن میں فرنڈز آج کا جو پلوٹ کا سائج ہے ہمارا پندرہ فٹ وائی تیس فٹ ہے ساڑھے چار سو سکوائر فٹ ایریا رہے گا فرنڈز آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں فرنڈز سمجھتے ہیں پلان کو پلان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ون بیڈ روم ہے ون ڈائنگ روم ہے ون کیچن ہے او ٹی ایس ہے لو بھی ہے پلس اوپن کیچن ہے اور فرنڈز پلان کو سمجھتے ہیں ڈیٹیل میں فرنڈز جو پورچ کا ری ایریا رہے گا ہمارا جو سائج ہے پورچ کا میں نے انٹرینس رہے گا چھے فٹ دس انچ انٹو دس فٹ سکس انچ کا رہے گا اس سے ہی ہم نے اس پارکنگ ایریا سے ہی سٹیر دیا ہے یو شیپ میں اوپر جانے کے لیے اور اس پارکنگ ایریا سے ہی اندر لیوینگ ایریا میں جانے کے لیے یہ دور دیا ہوا ہے ساڑھے تین فٹ کا تو فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین انٹرینس سے ایک ہمارا ڈائنگ روم کی طرف دور ہے اس دور سے جیسے ہی انٹر کریں گے آپ کو ایک اچھا زیادہ ڈائنگ روم مل جاتا ہے جس کا سائج ہے سات فٹ چینچ انٹو بار افٹ ساڑھے سات انچ اس کا ایک ونڈو ہم نے باہر کی طرف دیا ہے اور فرنڈز یہ جو ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیش لائن ہے یہ اوپن ڈائنگ روم رہے گا اسے آپ چاہے تو بند بھی کر سکتے ہیں چاہے تو ادھر ایک چھوٹا سا ڈور لگا سکتے ہیں ڈائی فٹ کا فرنڈز اس کے بعد آپ کو مل جاتا ہے لابی لابی کا سائج ہے ہمارا چودہ فٹ تین انچ انٹو پانچ فٹ دس انچ تو فرنڈز اس لابی میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنک لگایا ہے یہ ہمارا کچن ہے یہ اوپن کچن ہے اور فرنڈز اس کچن کے بعد میں ہمیں ایک بیڈ روم مل جاتا ہے جس کا سائج ہے دس فٹ بائی ساڑھے چار انچ انٹو دس فٹ جیرو انچ تو فرنڈز یہ ہمارا او ٹی ایس ہے او ٹی ایس کا سائج ہے تین فٹ سکس انچ انٹو تین فٹ جیرو انچ اور اس او ٹی ایس سے کہ آپ سامنے دیکھ رکھتے ہیں یہ ہمارا ٹویلیٹ ہے ٹویلیٹ کا سائج ہے تین فٹ سکس انچ انٹو سکس فٹ تین انچ تو فرنڈز آپ کو اگر یہ پلان ہمارا پسند آیا ہے تو آپ ہمیں اپنی روکائرمنٹ بتا سکتے ہیں اور اپنے پلوٹ کا سائج ہمیں میسیج کر سکتے ہیں وارٹس اپ پہ اور اپنا پلان ہم سے بنوا سکتے ہیں تین فٹ